آپ کو عطائیں کہ پنچاب استمدی میں خیر کارون بھرتیوں کا یہ کیس ہے اور سابق وزیرہ پنچاب چادی پرویسی راہی کو زلہ کے چہرے میں پیش کر دیا گیا ہے انٹی کرپشن حکام نے پرویسی راہی کو بکتر بندگاری میں عدالت پیش کیا ہے چادی پرویسی راہی کے جسمانی ریمانڈ کیس صدا کی جائے گی اپ ڈیٹ کریں آپ کو پنچاب استمدی میں خیر کارون بھرتیوں کا یہ کیس ہے سابق فرزیلہ پنچاب چودے پروی سلاحی کو زلہ کے چہری میں پیش کر دیا گیا ہے انٹی کرپشن حکام نے پروی سلاحی کو بکتر بندگاری میں عدالت پیش کیا اور چودے پروی سلاحی کی جسمانی ریمان کی استدام بھی کی جائے گی اپڈیٹ کریں آپ کو پنچاب استمبلی میں خارکانون بھرتیوں کا یہ کیس ہے اور سابق فرزیلہ پنچاب چودے پروی سلاحی کو زلہ کے چہری میں پیش کر دیا گیا ہنٹی کرپشن حکام نے پرویس الہی کو بکتر بندگاڑی میں عدالت پیش کیا اور فوٹیش بھی آپ لہوڑنے اس کے سکرین پر بنایزہ فرما رہے ہیں جبکہ ساتھ 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 پرویس الہی کے جسمانی ریوانڈ کے صدا بھی کی جائے کیسے پر بات کریں گے ابو بکر تاریخ سے بتائیے ابو بکر آج یہ بالکل دلک چہری میں پنجاب سملی میں بڑتیوں میں بادونوانی کا یہ مقدمہ ہے جس میں سابق پتیرالہ پنجاب چودہ پرویس الہی کے جسمانی ریوانڈ کے درخواست پر سمات شروع ہو چکی ہے انٹی کرپشن نے پرویس الہی کا چودہ روز کا جسمانی ریوانڈ مانگا ہے عدالت سے جبکہ وکیل انٹی کرپشن نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ پنجاب سملی میں میریڈ پر آنے والے امیدواروں کو بھرتی نہیں کیا گیا اور اوٹی ایس کے ٹیسٹ کے مطابق پاس کرنے والے امیدواروں کو نظر انداز کیا گیا جبکہ پرویس الہی اس معاملے میں اہم کردار ہیں اور پرویس الہی جو ہے وہ اس جرم کے مرکزی کردار ہیں اور ہم نے ان پرویس الہی سے تبتیش کرنی ہے اور اس سے مطلق جو ہے وہ چیزیں برامت بھی کی جانی ہیں قانون کے مطابق چیزیں برامت کر کے بہت اور شہادت پیش بھی کرنا ہے اور جبکہ ملزم پرویس الہی جو ہے وہ بھرتی کرنے والے کمیٹی کے چیئرمن بھی تھے جوڈیشن مجیسٹیٹ غلام مرزہ ویر کے انٹی کرپشن کی درخواست پر سمات کر رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ وکیل انٹی کرپشن کے دوائل چال رہے ہیں دالت میں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ابو بکر